السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم تو فخر سٹیپ سوئر آج کے سلیکشن میں میں آپ کو میمری کو ریڈ کرنا سکھاؤں گا کہ ڈوس باکس میں اور ویول سٹوڈیو کوڈ میں کس طرح ایک سیمپل ویریابلز کو آپ ریڈ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا کوڈ سنپٹ کی نماز گونے ہمیں ڈاٹ ڈیٹا کے انتر ہم نے دو ویریابل بنائے ایک وی ون کے نام سے بنائے ایک وی ٹو سے نام بنائے اور یہ دونوں جو ہے ڈیفائن بائٹ کے ہیں تو ہم بائٹ نہیں لکھتے یہاں پر بلکہ ڈی بھی لکھتے ہیں ڈیفائن بائٹ آپ لوہر اپر کیس میں لکھ سکتے ہو یہاں پر ہم نے دیکھا ہمارے پاس ایک سٹرنگ بنی ہوئی ہے کریکٹر سٹرنگ ہے جو کہ جسٹ لیکن ایرے اور یہاں پر میں نے بھی ایک ایرے بنائی جس کے دو ایلیمنٹس ہیں یعنی ٹویلو ہے یہ زیرو شو کرتا ہے اگین یہاں پر بھی اور دوسرا ایلیمنٹ ای ایف ہے اب ہم چیک کرتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے دیکھیں گے میموری کے اندر اور ایک اور چیز ایمپورٹنٹ جو سٹوڈنگ مسٹیک کرتے ہیں بس اتنا کوڈ لکھ کے بہت سمجھتے ہیں کہ ہماری چیزیں آ جائیں گی لیکن آتی نہیں ہے you have to write these two commands for the time being آپ یہی use کریں جب آگے ہم ویریابلز کو ایکشلی لوڈ کریں گے ان کا ایڈرس وہ اس کے لیے offset کی command بھی ہوتی ہے load effective address LEA کی command بھی ہوتی ہے وہ ہم use کریں گے later on انشاءاللہ programs میں first of all آپ کو بتانا بس ہی ہے کہ کس طرح ان کو میموری میں دیکھنا ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے کیونکہ data segment کا جو starting address ہوتا ہے وہ ہم نے DES register میں move کرنا ہے لیکن DES register میں direct move نہیں کرتے سب سے پہلے ہم کہہ لکھتے ہیں move AX ہم accumulator register کو use کریں گے اور comma add data تو یہ add data actually کیا ایک handle ہے جو کہ data segment کا starting address ہے وہ AX میں ڈال دے گا اور پھر ہم کیا کریں گے اس address کو ہم کیسے میں move کریں گے data segment register کے اندر move کریں گے یہ دو کمانڈز mandatory ہیں جب بھی آپ نے variables بنانے ہیں dot data segment کے اندر you must have to use these two کمانڈز otherwise آپ کبھی بھی run نہیں کر پائیں گے اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں ہم پروگرام کو پہلے run کرتے ہیں اپنے کیونکہ ہم کوئی چیز ڈسپلی آئے سچ نہیں کر رہے تو ہمارا کچھ ڈسپلی نہیں ہوگا ہمارا successful run ہو گیا now ہم just right click کر کے اور debug code کریں گے جب ہم یہ debug code کرتے ہیں تو آپ دیکھیں یہاں پر تو ہمارے پاس یہ flag registration ہو رہے ہیں یہ ہمارے پاس memory dump لکھا ہوا ہے یہ memory ہے جو کہ آپ کا operator system اس پروگرام کے لیے مختص کر دیتا ہے اب یہاں پر دیکھیں first line ہے move ax at data آپ دیکھیں بہت important ہے ax کے content دیکھیں سارے 000 ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں data segment کا starting address ہے جو اس کو پہلے کا ملا ہوا ہے وہ 86c ہے once i run this command تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں f8 کی press کر دیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس ax میں content جو ہے وہ اس dot data segment کا جو ہے وہ 087d یہ اس کو ایک address assign ہو چکا ہے اب یہی address ہم data segment میں ڈال دیں گے تو اس کے لیے آپ f8 کی press کریں تو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں data segment کا address آپ کے پاس کیا ہو گیا 87d ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ یہ v1 اور v2 بنے ہیں یہ memory میں کہاں پر ہے ہمیں تو یہاں پر memory میں es نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ ایک extra segment register ہوتا ہے ہمیں تو data segment آئی لیڈا کوئی پریشانی ضرورت نہیں ہے اپنے اس جس click کیا لکھا 0 87 اور d یہ لکھا اور hit enter کر دیا یہاں پر نیچے دیکھیں data segment لکھا ہوا ہے تو یہ نظر آپ کو آ رہا ہے data segment تو یہاں پر content دیکھیں سب سے پہلے variable 1 ہے تو ہمیں یہاں پر میں نے بتایا تھا variables نظر ہمیں نہیں آتے بلکہ ہمیں values hexadecimal میں نظر آتی ہیں کیونکہ یہ string ہے تو سب سے پہلے کونس element پڑھا ہے a پڑھا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے 41 آگے کیا ہے 42 پھر کیا ہے 43 پھر 44 بلکل left to right a کی جو us کی value hexadecimal میں وہ 41 ہے b کی 42 43 44 اور یہ null character ہے 0 یہ null terminator character ہے آپ کو سارا یہ show بھی کر رہا ہے کہ us کی null value ہے تو آپ کی us کی value یہاں پر store ہو رہی ہے جب dollar لکھیں گے تو dollar کے 24 ہوتی وہ بھی store ہوتی ہے اچھا اس کے بعد فردر دیکھیں جو variable 2 ہے تو یہ 0 تو hexadecimal کا show کر رہا ہے hexadecimal number ہے یہ اس کا content کیا ہے 12 ہے تو یہ دیکھیں آپ کو 12 نظر لکھا آ رہا ہے اس کے بعد اور اس کے بعد کیا لکھا ہو ہے EF ہے تو آپ کو EF بھی نظر آ رہا ہے اگر چھوٹا ہے تو memory computer تو بڑا کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ content کافی clear ہو چکے ہیں 41 43 42 43 44 اور اس کے بعد 00 اور یہ null terminator character ہے 12 ہے اور پھر EF ہے ٹھیک ہے جی اس طرح multiple variables بنا کر easily check out کر سکتے ہیں let's suppose اب میں dollar sign لگا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر میں نے dollar sign لگا دیا آپ اس کو دوبارہ run کرتے ہیں پہلے run کریں گے تو کوئی error ہمارے پاس نہیں ہے اس کے بعد ہم deep bug کرتے ہیں جب ہم deep bug کریں گے تو ہمارے پاس F8 پہلے key press کریں آپ F8 key press کریں گے تو ہمارے پاس پہلے run چلے گی پھر اس کے بعد دوبارہ F8 key press کریں تو آپ کے پاس وہی segment کا list ہم simple کیا کریں گے ہم کہیں بھی click کر سکتے ہیں آپ simple لکھیں zero یا click کیے بغیر بھی آپ اکھیں ملے گئے zero 87 اور D hit enter کریں تو آپ نیچے آپ دیکھ رہے ہو اب ہمارے content دیکھیں یہاں پر میں نے ABC کے بعد dollar لگا دیا D میں نے نہیں دیکھ سکتا dollar کے جگہ آپ دیکھو 24 which is hexadecimal value of it's us کی یعنی dollar کی جو us کی value ہے decimal میں 24 ہے 12 اور EF آپ کے پاس ہے اسی طرح آپ یہاں پر اور number بھی add کر سکتے ہیں for example میں یہاں پر add کرتا ہوں 15 اچھا آپ دیکھیں 15 number ہے that is decimal number اب یہ number 15 لکھا اور decimal number اس کی value وہ بھی لکھا ہے یہ زبردست کام ہے جی اچھا اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اس کو run کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ actually جب 3 آپ کے پاس elements ہیں array کے تو کس طرح شوکر کرتے ہیں پہلے run کرتے ہیں code کو اور اس کے بعد ہم debug کرتے ہیں 0f اور سارے دو کریکٹر کی فار میں ہی تو یہ لکھ رہے اب لاز چیز جو میں آپ بتانی ہے وہ یہ بتانی ہے اگر ڈالر سین ہٹا دیں تو پھر میموری میں کیا ہوتا ہے اگر آپ نے وہی کام کرنا ہے f8 پہلے پرس کریں گے اور اس کے بعد پھر آپ دوبارہ f8 پریس کریں گے کیونکہ میرے پاس کی بورڈ نہیں ہے اس لیے میں فنکشن کی پریس کر کرتا ہوں یہاں پر فنکشن کے بغیر وہ کام نہیں کرتا آپ کا اب آپ سیمپل دیکھیں 0 لکھیں 0 87 d اور ہٹ انٹر now you can see 41 42 43 اور 12 0 e وی ایس کوڈ آپ کا تو یہ اچھی بات ہوگی ڈالر سائن لکھیں گے تو اس کی value 24 آتی ہے 0 لکھیں گے تو آپ کے پاس 00 آتی ہے hex میں کیونکہ اگر ہم نے یہ کام بھی کر کے دیکھا تھا یہ کام 0 لگا کر بھی ہم نل terminator یہاں پر لگا تھا اور میموری میں 00 لکھا آ رہا تھا اب ہم کرتے ہیں کہ سیم کام ہم dos box میں کر کے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس dos box ہے اور اس میں ہم نے پہلے چار character string form لکھے اور null character کیا جگہ ہم نے 0 لگایا اور پھر ہم نے یہ آپ کے پاس array کا first element ہے this second element of array اب ہم dos box میں اس کو run کرتے ہیں یہ ہمارے پاس dos box ہے اور اس میں لکھتے ہیں مازم سب سے پہلے ہم اپنے command ہیں وہ لکھتے ہیں اس کو run کرنی مازم hello dot asm اور اس میں کوئی error نہیں ہے پھر ہم اس کو link کریں گے لکھیں گے file کوئی display ہم کرنے رہے اب ہم لکھیں کہ cv hello جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو یہاں پر بہت important ہے یہاں پر ہم آئیں گے exactly اس میں f10 key press کرنے پڑھتی یہاں پر لکھا next step پر لانے f10 key تو میں f10 key 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 keyboard اس طرح میرے پاس نہیں ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ہمارے پاس پہلی line run ہو گئی اس کا address پتہ چل گیا 052 a ہے ٹھیک ہے ہم اس کو data segment پہلے load کرتے ہیں یہ data segment load کر دیا اور اس کے بعد important thing ہے 052 a اب ہم نے یہاں پر یہ جو cursor blink کر رہا ہے 052 a اوکی 50 one لکھا اس کو two کر دیں اور a کریں اور اس کے بعد ایک اور important جید ہوتی ہے جو کہ یہاں پر آپ کے پاس نہیں ہے ہمیں اس کا یہ نہیں پتہ چاڑھ رہا کہ اس کا ابھی جو crunt segment کے اندر جو اس کا source operand ہوتا وہ کہاں پر ہے تو normally یہ e ہوتا ہے load effective address ہم کرے نا وہاں سے بہتا چلے گا وہ ہمیں بھی کر دکھاتا ہوں اچھا اب یہاں پر دیکھیں اس کو f10 key آپ press کرنی ہے next run کرنے کے لیے تو یہ ہمارے پاس starting address آگیا جاتے ہیں تو آپ کو پی ٹی آر پی آر پی ٹی پی پی ٹی آر 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 ای کیس میں یہ چیز نہیں تھی تو یہاں پر آپ کو ایکسٹرا کام کرنا پڑ رہے تو f10 key پی کریں تو یہ ہمارا data segment پی register میں load ہو گیا address اب دوسرا کام ہے کہ یہاں پر لکھنا پڑتا ہے ادھر تو کہیں بھی آپ کھ کر لیں یہاں پر لکھا ہوئے اور کرسر کو موگ کریں اور یہاں پر one کے جگہ two لکھ دیں اب دیکھیں یہ triple zero ہے تو اب ہمارے جو پر value تھی a b پوائنٹر کی value تو یہاں پر آپ e لکھ لیں ٹھیک ہے جب آپ e لکھیں گے understood ہے آپ start ہو گئے پہلا a is 41 b 42 c 43 b 42 4 اور 0 لکھی ہوئی ہے null character ہے 00 آگ similarly یہاں پر دیکھیں نیچے ویریابل 12 آپ کو نظر آرہ ہے اور ef نظر آرہ اچھا اب ہم چین کرتے ہیں code میں اور چین میں ختم کر کے ہم اس کو 00 کو ہٹا دیتے اور دیکھتے کہ اس کا behavior کیسا ہے اور rest remain same اور اب ہم کیا کرتے ہیں اس کو exit کرتے ہیں فائل میں جا کر exit کرنے کے بعد ہم دوبارہ وہ command سے start کرتے ہیں مہزم سے اب آپ دیکھیں کیا فرق ہے 41 42 43 44 اس کے بعد 12 آیا ef آیا perfectly fine لیکن میں آپ چیز بتاتا ہوں جب آپ dollar signing لگاتے اور آپ اس کو print کرنے کی کوشش کرتے ہو تو پھر آپ کا یہ ادھر problem کرتے ہے جب console پر output show کرتے ہے میموری میں نہیں دکھا رہا that is fine چلیں ایک ہم نے test بھی کر لیا اب ہم اس میں ایک اور چیز آپ کو بتانے لگتا ہوں جو کہ آپ بھی feel کریں گے کہ کافی important ہے وہ یہ میرا mouse ٹک ہو گیا control function function fd 10 press کرنے mouse release ہو گیا وہ یہ ہے کہ this is problematic means کہ اگر ہم یہاں پر ایک number لکھیں define bite ہے میں یہاں پر لکھتا ہوں let's suppose a b اور hexadecimal میں ہے اب اس سے کیا ہو رہا ہے اس سے یہ ہو رہا ہے کہ define bite ہے تو یہ آپ کے پاس array بن بھی تو ایک normally اس کی دیکھتے ہیں کہ میمری میں یہ سٹور کیسے ہوتا ہے تو پہلے یہ سٹرنگ ہے اور یہ آپ کے پاس سمپل ایک hexadecimal کا number ہے اب ہم اس کو چک کرتے ہیں کہ یہ میمری میں سٹور کیسے ہوگا سارا کام وہی ریپیل کرتے ہیں کیونکہ ہم نے چینجز کی ہیں پورڈ میں یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے آپ دی کا اس کی ویلیو نہیں آئی بلکہ اے کی اس کی ویلیو آئی ہے جب بھی ایرے بن چکے آل دو اس اس آر کو پاس کیا ہے 41 42 43 44 کیونکہ ہم نے use نہیں کیا نل terminator تو اس کی ویلیو نہیں آئی آگے دیکھیں اس نے کس کو read کیا آگے اس نے read کیا اگر ادھر سے اس نے start نہیں کیا بلکہ پہلے element کا ہی اس نے ڈالی 41 42 43 44 اور پھر AB ڈالی ہے اور اسی طرح پھر نیچے 12 ہے اور EF ہے تو اس طرح جب variables بنتے ہیں تو آپ اس کو use کر سکتے ہو جو بات میں نے بتائی کہ ڈالر سکرنگ پرنٹ کرنے کے لئے ہم لیکھ نہ پتا ہے move اور AH میں 0 9 move کرنا پڑتا ہے اور interrupt کار کرنے پڑتی 21 H that's it کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں تو میں آپ بتاؤ جو چیز بتائی ہو کر کے دکھائی نہیں ہے دیکھیں یہ چیز print ہو ہے آپ دیکھ لیں مجھے بتانے کی ضرور نہیں ہے control function f10 وہ کہتے ہیں seeing is believing یعنی جو آپ کو نظر آتا ہے وہ ہی آپ believe کرتے دیکھو میں نے simple کیا کیا کہ AH 09 move کرتے ہے تو string print کرنا چاہتے ہے اگر AH 02 move کرنا چاہتے ہے تو ایک character basic decimal character ہے کوئی بھی اس کی character ہے اس کو print کرنا چاہتے ہیں تو AH 02 move ہوتا ہے 20 22 اور یہ دیکھیں یہ کتنا problematic ہے ٹھیک ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے پہلا کام کیا کرنا ہوتا dollar sign لگانا ہوتا ہے تو آپ dollar sign لگا لیں اور control s کریں اور دیکھیں کوئی dollar sign آرہ اور آپ کا printing بھی چیئے لیکن memory میں ہم نے دیکھا dollar نہیں لگاتے back 0 نہیں لگاتے تو نہیں آتا for example back 0 اس کے لیے use کرتے ہیں یہ ہم نے use کر لیا اور دوبارہ same کام کرتے ہیں میں experiment کیوں کر رہا ہوں کیونکہ students کو بڑی problem ہوتی ہے once they write some code اور پھر ان کو error پتہ چلتا کہ میری printing نہیں ہو رہی object کو لنک کر لیا اور now we run it ٹھیک ہے آپ دیکھیں یعنی ہم نے zero بھی لگایا null terminator بھی لگایا پھر بھی اس نے problem کیا بے شک آپ اس کو اٹھا بھی دیں اس سے بات نہیں بننی unless کہ ڈالر sign لگاؤ VS کوڈ پیس کر لیا VS کوڈ کے اندر اور ہم سمپل سم رن کرتے ہیں just run the code and see what happens تو یہ کیا شو کر رہے ہے یہ بھی exactly same behavior شو کر رہے اگر آپ اس کو ہٹا دیں اور پھر اس کو رن کریں تو یہاں پر رن کرنا کتنا آسان ہے just right click آب بھی جائے گا تو ہم رن کرتے ہیں اس کو جی دیکھیں اب ABCD ہمارے پاس صحیح پرنٹ کر رہا ہے تو یہ exercise میں ہم نے کافی چیزیں cover کر لیں ہم نے آپ کو بتا دیا کہ memory کو کیسے read کرتے ہیں in VS code as well as in mesm dos box تو دونوں میں سے جو آپ کو آسان لگتا ہے پچھرا جو لیکچر تھا ریجسٹر میں جو فلیگ ریجسٹر تھے ان کو چیک کرنا دونوں میں بتایا تھا ٹھیک ہے تو VS code conclusion کیا نکلا کہ VS code is far easy as compared to dos box ٹھیک ہے ڈی thank you very much اب ہم proper coding سٹارٹ کریں گے نیکس ریجسٹر میں ویریابل میں ویلیو ڈال کے اس کو ہم پرنٹ کریں گے پھر اس کے بعد ایڈ کریں گے اور ایڈیشن میں بھی بڑے پرویم جاتے ہیں جب آپ کا answer two digits سے exceed کرتا ہے 9 کے بعد 10 12 13 14 کیونکہ یہ hex میں ویلیو سٹور کرتا ہے تو آپ کو اللہ حافظ و ناصر